بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح فرمانے کا کیا معاملہ ہے اس میں امت کو کیا سبق ہے سمجھا دیجئے جناب حضرت زید بن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے پہلے آپ کے غلامی میں تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرمایا اور پھر انہیں اپنا متبنہ بنا لیا یعنی بیٹا بنا لیا جس کو گود لیا بیٹا کہتے ہیں جس کے وجہ سے لوگ انہیں عرب میں زید بن محمد کہنے لگے یعنی والد کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جانے لگا اس پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک آیت کریمہ نادل فرمائی سورة الاحضاب کی آیت نمبر پانچ ہے فرمایا کہ انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے تو اس کے بعد لوگ انہیں ان کے باپ کی طرف نجبت کر کے پکارنے لگے یعنی زید بن حارسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپی ذات حضرت زینب بنت جہاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی امیمہ بنت عبد المطلب ان کی بیٹی تھی حضرت زینب آپ نے حضرت زید سے کا ان کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں حسب و نصب کی اعتبار سے ان سے بہتر ہوں یعنی وہ اس نکاح کے لئے راضی نہیں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام بھیجا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے حسب و نصب کا معاملہ اٹھا دیا اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اسی سورة الاحذاب کی آیت نمبر 36 میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ کسی مسلمان مرد اور عورت کے لئے یہ بات ٹھیک نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کریں ان کے معاملے میں تو پھر انہیں کچھ حق باقی رہتا ہو اپنے معاملے کا یعنی اب انہیں کسی بات کا اختیار نہیں کہ جب اللہ و رسول فیصلہ فرما چکے ہو اور جو اللہ و رسول کا حکم نہ مانے وہ سری گمراہی میں ہے جب یہ آیت کریما نازل ہوئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بخوشی حضرت زید سے نکاح کر لیا لیکن شادی کے ایک سال کے بعد ہی دونوں میں کچھ اختلافات ہو گئے کچھ بات کو لے کر دونوں میں جو ہے تنازہ پیدا ہو گیا تو حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور انہوں نے شکایت کی حضرت زینب کی اور کہا کہ میں انہیں طلاق دینا چاہتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ طلاق نہ دو بلکہ صبر کرو حالانکہ وحی کے ذریعے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ زید اب اپنے نکاح میں ان کو باقی نہیں رکھیں گے طلاق دے دیں گے یہ وحی کے ذریعے سرکار کو پہلے ہی پتا تھا اور یہ بھی بتایا جا چکا تھا کہ اب زینب جو ہے آپ کے نکاح میں آئیں گی تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہ اگر میں نے زینب سے شادی کر لی تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو اپنے موہ بولے بیٹے کہ بیوی سے شادی کر لی اور اس زمانے میں یہ بات بہت بری سمجھی جاتی تھی آپ نے پوچھا ہے کہ حضور کا اس میں زینب سے نکاح فرمانے کہ پیچھے مقصد کیا ہے اس میں حکمت کیا ہے امت کے لیے سبق کیا ہے اس میں دو باتیں ہیں ایک تو حضرت زید کو لوگ زید بن محمد کہنے لگے دوسرے اس زمانے میں موہ بولے بیٹے کہ بیوی سے شادی نہیں کی جاتی تھی اب وہ طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس عورت کا کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے رہتی دنیا تک کے لیے آسانی فرمانی تھی لوگوں کے لیے بابندیاں مت بٹھاؤ جب اللہ نے نہیں بٹھائی ہے کہ موہ بولا بیٹا اگر فوت ہو جائے یا طلاق دے دے تو اس کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی اس میں اور جیسا کہ آپ سورہ احضاب کی آیت نمبر 36 سے لے کے 40 تک دیکھیں تو یہی ساری چیزوں کا بیان ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ تم صبر کرو اور کسی طرح بات بنائے رکھو تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محبوب یاد کرو جب تم اس سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی حضرت زید پر اور جس پر آپ کا بھی انعام ہوا کہ اپنے بیوی کو اپنے پاس روک کر رکھو اور اللہ سے ڈر اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کو وحی کے ذریعے کہ زید طلاق دے دیں گے اور وہ آپ کے نکاح میں آئیں گی آپ چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تمہیں لوگوں کا اندیشہ تھا اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اسے ڈریں تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ محسوس ہوا تھا یہ لوگوں کی طرف سے ترہ ترہ کی باتوں کا آپ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ لوگ ترہ ترہ کی باتیں کریں گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت زید کو روکتے رہے تو اللہ تعالی نے صاف آیت کریمہ میں ظاہر فرما دیا کہ آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں سب سے زیادہ ڈرنے کا جس کا حق ہے وہ اللہ کی ذات ہے جس سے سب سے زیادہ ڈرا جائے وہ اللہ کی ذات ہے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں بات بنانے والے تو کیا کیا باتیں بنا دیتے ہیں ان کی پرواہ قطعی نہ کی جائے تو باہرحال جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی پھر انہوں نے عدد پوری کی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح میں قبول فرمایا جی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح میں قبول فرمایا ان کی طرف شادی کا پیغام بھیجا اور اس نکاح کا یہ نکاح جو ہے اللہ تعالی کی مرضی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کے ساتھ ہوا اب بعض محترزین ملہدین یا زیادہ جن کا دماغ خراب ہو گیا وہ خیال وہی طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو پردے کی آر سے دیکھا تو آپ ان پر جو ہے فدہ ہو گئے اچھی لگی تو آپ نے کسی طرح ان کو طلاق دلوائی اور پھر جو ہے اپنے نکاح میں لے کر آئے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی زادی ہے سگی پھوپی کی بیٹی ہے تو سرکار تو ان کو بہت پہلے سے دیکھتے آئے تھے اور خود سرکار نے حضرت زینب کا نکاح کا پیغام حضرت زینب کی طرف بھیجا تھا اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت زینب سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام نہیں بھیج سکتے تھے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جبکہ حضرت زینب حضرت زینب کی حوالے سے یہ کہہ چکی تھی کہ وہ حسب و نصب میں میرے برابر نہیں ہیں یعنی وہ غلام رہ چکے ہیں اور ہم پر کبھی غلامی کا دور نہیں آیا تو حضرت زینب تو انکار کر چکی تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دل میں حضرت زینب کی حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں تھی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ موہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا نہ سمجھیں حقیقی یعنی کسی بھی موہ بولے بیٹے کے حوالے سے یہ درست نہیں ہے کہ اس کو پالنے والے کا نام دیا جائے بلکہ حقیقی باپ کا نام دیا جائے اور موہ بولا بیٹا اگر کسی عورت سے شادی کر لے نکاح کر لے طلاق ہو یا وہ فورٹ ہو جائے تو یہ شخص جس نے اسے پالا ہے اس کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے یہ اس طرح کی جو بےہودہ باتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب سے عشق ہو گیا اور ماذا اللہ اس شکر میں حضور نے ان کو طلاق دلوائی یہ سراسر بےہودہ بے سند باطل باتیں ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی شانے بہت اوچھی ہے ان کے نفوس عفیف ہے ان کے اخلاق کریمانہ ہے ان کے مراتب اس قسم کی باتوں سے بہت بلند و بالا عرفہ و عالی ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام کے کیا کہنے کہ خداوند خدوس و جبروت کے بعد آپ سب سے عظیم ہستی ہے اور سردار انبیاء ہیں امام الانبیاء ہیں افضل الانبیاء ہیں نبی الانبیاء ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہنے اور جب حضرت زید سے ان کا طلاق ہو گیا عدت ہو گئی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا پیغام نکاح بھیجا چونکہ اللہ تعالی کی مرضی یہی تھی کہ آپ انہیں اپنے نکاح میں لیں تو جیسے ہی آپ نے پیغام بھیجا حضرت زینب میں بخشی قبول فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آگئے تو اس سے یہ سمجھیں آپ کہ حضرت زید اور حضرت زینب کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہوئی تھی اور ان کا جو طلاق دینے کا معاملہ تھا جدائی کا معاملہ تھا یہ اللہ تعالی کی طرف سے تھا اور پھر حضرت زینب کا حضور کے نکاح میں آنا یہ بھی اللہ کی مرضی سے تھا اور اس میں یہ بات بتانی تھی قیامت تک کے لیے آسانی کرنی تھی اگر کسی عورت پر ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ کسی شخص کا مو بولا بیٹا اس سے نکاح کر لے پھر وہ فوت ہو جائے یا طلاق دے دے تو وہ بے سہارا نہ رہے یہ پالنے والا اس سے نکاح کر سکتا ہے اب یہ حکم قیامت تک کے لیے عام ہو گیا امید قوی ہے کہ اعتراض کرنے والوں کو ان کے اعتراض کا جواب مل گیا ہوں گا اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھتا فرمائے انبیاء علیہ السلام کے مراتب سے ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ کے آداب سے ہم سب کو ان کی بارگاہ کا عدب کرنے والا بنائے آمین سم آمین